کمپنی اس کو کسی قسم کی پرموشن نہیں دے گی دیکھیں کمپنی نے جو بھی اپنی سٹرٹیجز بنائی ہیں بی لف کے والے سے یو ایس ڈی بی کے والے سے بی ایف آئی سی کے والے سے کئی دفعہ بہت ساری دکتوں کی ویسے ہماری جو کلکولیشنز ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں لائک کے یہ بی ایف آئی سی یہ بولٹو جو ہے یہ ہم نے لانچ کرنا تھا آج سے دو مینے پہلے ٹھیک ہے لیکن کئی نہ کئی ٹیکنیکل یا کسی چیز کی ویسے ڈیلیز ہوتے رہے اور کمپنی کی کمٹمنٹ میں جت ہی وہ فرق آگے لیکن کمٹمنٹ ڈیلے ہوئی ہے ہماری سٹرٹیجز ٹھیک ہے ہماری پلاننگ ٹھیک ہے ہماری کلکولیشنز ٹھیک ہے اوپر والے کی میربانی سے اور ہمیں پتہ کہ یہ اوپر والا ضرور کرائے گا تو یہ آپ امیجن کریں کہ اگر اتنی بڑی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی ایل وی دو ڈالر تک جانے کے لیے بچے گا آپ لوگوں کے پاس یہ یو ایس ڈی بچے گا آپ ابھی زیرو پوائنٹ ٹو ہوگا اور زیرو پوائنٹ تھری نیکسٹ منت ہو جائے گا اگلی بیس تک اور اگلی بیس تک جو بھی ہم نے کیلکولیشن کیا اتنی اگر ڈیمانڈ نکل آتی ہے جو بی ایل وی آ جاتے ہیں بولٹو میں تو آٹومیٹکلی آپ کا زیرو پوائنٹ تھری زیرو پوائنٹ فور کے اوپر بلیک ہونا شروع ہو جائے گا اگلے دو مینوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آٹومیٹکلی بلیک ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہی والا سین آئے گا تو بات کیا ہے اور مزے کی بات ہوں یہ جتنا بی لف ٹوکن آئے گا بولٹو میں یہ کمپنی ہر برننگ کے ٹائم پہ جو ہر مینے برننگ ہوتی ہے اس برننگ کے ساتھ جتنا بی لف کٹھا ہوگا روائل پول میں جو جمع ہو رہا ہوگا یہ بھی برن ہو جائے گا تو ہم جب بھی اس کو آہ فائیونڈر ڈیس کے اوپر جب بھی ہم اس کو لسٹ کریں گے دو ڈالر کے اوپر تو ایس پر یوٹیلٹی جو بولٹو کی یوٹیلٹی کیونکہ پانچ سو دن سے پہلے پہلے سی مشین بھی آنا ہے اس میں بھی بہت بڑی یوٹیلٹی آنی ہے ٹھیک ہے تو جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچ سو دن جب ہم اس کو لسٹ کریں گے تو میکسیمم بلین یا اس سے بھی کم سپلائی سرکولیٹنگ میں ہوگی باقی ساری بولٹو کھا چکا ہو گیا برن کروا چکے ہو گیا تو ہمارا یہ والا پروجیک بھی بہت زیادہ سکسیسفل ہو جائے گا جو لوگ جن لوگوں نے بی لف کی قدر نہیں کی ان کو میرے خیال سے زیادہ مزہ آئے گا جب یہ زیرو پوائنٹ فور فائی سکس کے اوپر بلیک ہونا شروع ہو جائے گا تو ان کو زیادہ مزہ آئے گا بی لف والوں کو کیوں کیونکہ ان کو پھر سمجھ آئے گی جو انہوں نے اس کو بیچا زیرو یعنی کہ کوڑی کوڑی بیچا ان کو پتہ چل جائے گا اور دوسری بات میں بتاؤں آپ کو بی لف کے والے سے کہ ہم بی لف کی سٹیکنگ جو ہے نا وہ بند کر رہے ہیں بی لف کی سٹیکنگ جو ہے وہ بند ہو رہی ہے اب اس میں نئی سٹیکنگ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو سورس او انکم کے لیے نیا پروجیکٹ مل گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سٹیکنگ بند ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے اس میں جو ریوارڈ آ رہے ہیں وہ جب تک آئیں گے وہ آئیں گے ٹونٹی بلین تک اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ایکچوال اماؤنٹ ہو گی ٹھیک ہے کہ فور ایک بندے نے دو لاکھ ٹوکن سٹیک کیے ہوئے تھے اور اس کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ریوارڈ آیا اور وہ وہ نکلوا چکے اب پیچھے اس کا دو لاکھ پڑا آگا ہے اب وہ دو لاکھ جو ہے وہ اس کو پر ڈے ون پرسنڈ کے ساپ آپ سے ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا ابھی جیسے ریوارڈ آتا ہے نا آپ کو تب اس کی ایکچوال جو سٹیکنگ ہوگی اس کا ون پرسن جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور آستہ آستہ کر کے آپ کا جو ہے سارا بیل بھی جو ہے مارکٹ میں آپ چاہیں تو جس مرضی ریٹ پہ بھیج سکتے ہیں تو میرے خیال سے میری طرف سے اتنا ہی ہے جی کوئی دوست بات کرنا جاتا رکھر سکتے ہیں